کورونا ہماری سنجات پانے کے لیے وشو بھر کے ویڈیانک اس کا ویکسین بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں وشو سواستہ سنگٹن کے مطابق 165 ویکسین دنیا بھر میں تیار کیے جارے ہیں جن میں سے 21 ویکسین کا کلینکل ٹرائل چڑھ رہا ہے کئی ویکسین ایسے ہیں جو اپنی تیسرے چرن میں پہنچ چکے ہیں وہیں انزب کے بیچ روس نے ویکسین بنا لینے کا دعویٰ کیا ہے روس کا کہنا ہے کہ اس نے ویکسین تیار کر لیا ہے اور یہ ویکسین لوگوں کی روپ پرتیرودک شمتہ بڑھانے میں کافی کارگرد ثابت ہو رہا ہے اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے اور سامنے یہ خبر آ رہی ہے کہ دو دن بعد 12 اگست کو ویکسین کا پنجی کرن کرایا جائے گا حال ہی میں روس نے دعویٰ کیا تھا کہ 10 سے 12 اگست کے بیچ ویکسین کی لانچنگ کر دے گا اس وقت ویکسین کو ریجسٹر کرانے کی پرکریا چڑھ رہی ہے نہیں اب سامنے آ رہی خبروں کے مطابق دو دن بعد اس ویکسین کا ریجسٹریشن کرا لیا جائے گا ریجسٹریشن ہو جانے کے بعد اور لانچ ہونے پر روس کا ویکسین دنیا کا پہلا کرونا وارس ویکسین ہوگا تیار کیے گئے ویکسین کو گملیا رسلچ انسٹیٹیوٹ نے تیار کیا ہے جو روسی سواست منترالے سے جڑی ایک سنستہ ہے یہ ویکسین اگر سفل رہتا ہے تو اکٹوبر سے اسے بڑے پیمانے پر لگانے کا کام شروع کر دیا جائے گا اور روسی سواست منترالے کے مطابق ناکرکو کو اس ویکسین کو ٹیکہ کرن کے تحت لگایا جائے گا اور اس ابھیان میں آنے والے خرچ کو سرکار اٹھائے گی ابھی تک اس ویکسین کے جتنے بھی پرنام سامنے آئے ہیں وہ بہتر ہی ہے اس نے لوگوں کے اندر اوپردرودک شمتہ کو بہتر بنایا اور اس کا انتم چرن کافی مہتوپون ہے اس کا پنجھکرن 12 اگست کو کرائے جانے کی ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور اب تک آئے نتیزیں بہتر ہیں اب آگے یہ ویکسین کیا کمال دکھاتا ہے یہ دیکھنے رائق ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں گھماسان.com اور بھی نیوز اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں